ہمارے سامنے فوٹیج آئی زمان پاک سے عمران خان صاحب کے جی ایٹی کیلئے روانہ ہونے کی فوٹیج یہ جو جیو نے اور جنگ نے اس کی خبر دی ہے نو مئی واقعات سے متعلق جی ایٹی کے سوالوں پر چیئرمن پی ٹی آئی کے جوابات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں جولائی کی پندرہ تاریخ ہفتے کا دن میرا آپ سے یہ پہلا انٹریکشن ہے اور ایک کل معاملہ تھا عمران خان صاحب کی پیشی کا جی ایٹی میں نو بھئی کے واقعات سے متعلق یہ جی ایٹی اس جی ایٹی میں عمران خان صاحب کل شام چار بجے پیش ہوئے ہمارے سامنے فوٹیج آئی زمان پاک سے عمران خان صاحب کے جی ایٹی کیلئے روانہ ہونے کی فوٹیج اور عمران خان صاحب وہاں جا رہی اس کے بعد عمران خان صاحب نے رات میں قوم سے خطاب کیا اور یوٹیوب پر اپنے چینل پر عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا پھر وہ ملٹیپل چینلز پر چلتا ہے اسی طرح سے چلا اور عمران خان صاحب نے وہاں جو پیشی پر جو کچھ ہوا اس کے مطالق کچھ چیزیں بتائیں تمام چیزیں ظاہر ہیں کیونکہ عمران خان صاحب مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے وہ ہوئیں تو عمران خان صاحب تمام چیزیں نہیں بتا سکتے تھے تم سیبیسٹین کو انٹرویو بھی تھا عمران خان صاحب کا بڑا انٹرویو تھا تو اس انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب نے بہت اہم ترین سوال کا جواب دیا ہے میں آگے جا کر اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے یہ جو جیو نے اور جنگ نے اس کی خبر دی ہے نو مئی واقعات سے متعلق جی آئی ٹی کے سوالوں پر چیئرمن پی ٹی آئی کے جوابات اندرونی کہان کہ جیو کے پاس اندر کی خبر ہے غلط ہے جیو اندر کی خبر کے طور پر جو کچھ آپ کو بتا رہا ہے غلط ہے اصل چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جیو جو آپ کو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے اس ذرائع سے یعنی جیو کے سورسز ہیں پولس والے جو سامنے بیٹھے ہوتے اور عمران خان صاحب کو جواب دے رہے تھے عمران خان صاحب ان کو جواب آتے رہے تھے میرے پاس یہ جو معلومات ہیں یہ عمران خان صاحب کی جو بکلا کی ٹیم تھی اس کی طرف سے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس خطاب سے ان چیزوں کو ٹیلی کریں تو بہت کچھ سیم ہے اس لئے یہ معلومات درست ہیں تو میں آپ کو بتا دے دوں جیو نے اپنی خبر میں کیا لکھا ہے پہلے احمد فراز بڑے اچھے دوست ہیں میرے ان کی خبر میں کیا ہے جیو کی خبر میں اور جو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں وہ کیا ہیں جیو لکھتا ہے نومائی واقعات سے مطالف پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان کی جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق جی ایڈی ارگان نے کہا ہم آپ سے صرف پروفیشنل سوالات کریں گے مطلب کیا کرنا تھا مطلب خان صاحب آپ کے بچے کیسے قازم سلیمان کیسے ہیں کیا آل جانے ان کی رڑگی رڑگی دیکھنے یہ پوچھتے نہیں ٹھیک ہے پروفیشنل سوالات کریں گے جی ایڈی نے چیرمن پی ڈی ایسے نویسے مطالق سوالات کی جی ایڈی نے سوال کیا کہ نو مائی کو پورے ملک میں جو ہوا پلاننگ تھی یا اتفاق چیرمن پی ڈی ای نے جواب دیا کہ پلاننگ کہیں اور سے ہوئی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جی ایڈی نے سوال کیا آپ کے لوگ کنٹونمنٹ میں کیوں گئے تھے سابق رزیلانزم نے جواب دیا کہ جب کمانڈر مجھے گرفتار کرے گا تو لوگوں نے وہیں جانا تھا عمران خان صاحب نے یہ کمانڈر مجھے گرفتار کرے گا نہیں کہا تھا اس سے لگتا ہے کہ کوئی خاص کمانڈر کی بات ہو رہی ہے کمانڈر ایکشن کر کے پکڑیں گے یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ انہوں نے اپنے خطاب میں بھی ہوتایا جوائنٹ امیرسٹیکیشن ٹیم نے سوال کیا کہ ثبوت ہیں کہ آپ نے انہیں مشتعل کیا اور احکامات دیئے جائیٹی نے یہ کہا کہ سب لوگ اپنی مرضی سے ان مقامات عمران خان صاحب نے جواب دیا سب لوگ اپنی مرضی سے ان مقامات پر گئے اس دن جو ہوا ایک سازش تھی ضائع کے مطابق جائیٹی نے چیئرمن پی ٹی آئی کو مختلف ویڈیوز اور تصاویر دکھائیں اور عمران خان نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں مکمل طور پر جھوٹ ہے یہ یہ اگر پولس نے جیو کو احمد فراز کو یہ معلومات دی ہیں تو یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے عمران خان صاحب کے وکلہ بھی اندر موجود تھے تو وہاں کوئی ویڈیو نہیں دکھائی گئی کوئی تصویر نہیں دکھائی گئی کسی سکرین پر موبائل پر کوئی چیز سامنے کسی لیپ ٹاپ پر یہ ہوا ہی نہیں عمران خان صاحب نے خود ان سے کہا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہیں تو دیجئے آپ کے پاس فوٹیجز ہیں ویڈیوز ہیں تو دیجئے آپ مجھے بتائیں گے آپ کے پاس میرے خلاف ثبوت کیا ہیں تو یہ نہیں ہوا عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ جہاں لوگ احتجاج کرنے گئے تھے آئین اجازت دیتا ہے اور عمران خان صاحب نے اسی لیے کہا کہ کیا آئین میں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو پر یا کور کمانڈر ہاؤس پر یا کنٹونمنٹ ایریاز بے احتجاج نہیں ہو سکتا تو یہ عمران خان صاحب نے ان سے بھی سوال کیا تھا اپنے خطاب میں بھی یہ بات کی اب یہاں لکھا ہوا ہے جیو کی خبر میں جی آئی ٹی نے ایک ڈی آئی جی جی آئی ٹی ایک ڈی آئی جی ایک ایس اس پی اور چار ایس پیز پر مشتمل تھی تو یہ کل چھے لوگ لکھے ہوئے اندر آٹھ نو لوگ موجود تھے ان میں جو ایس اس پیز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی جو ایک لکھا ہوا ہے اور ایس پیز کی تعداد اور زیادہ تھی ڈاکٹر روج تھی کشور تھے عقیلہ شہربانو صاحبہ تھی یہ کچھ لوگوں کے نامیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس تمام نام موجود ہیں تو یہ سب کچھ ہوا اور یہاں یہ جھوٹ بھی بولا گیا کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ایک ووٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ نے حکامات دیئے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کسی ووٹس ایپ گروپ میں حکامات نہیں دیئے اور ووٹس ایپ گروپ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں میں نے کوئی گروپ نہیں بنایا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پولس والے جو تھے انہوں نے کئی بار آئیں بائیں شائن کی کیونکہ عمران خان صاحب ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے آپ وہ بتائیے وہ دکھائیے اور ان کے پاس عمران خان صاحب کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو عمران خان صاحب پھر ان سے سوالات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی پیشی کچھ گھنٹا پلس سوہ گھنٹا کے آس پاس تھی اور اس پیشی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے وکلہ جو تھے وہ موجود تھے جو کچھ اب میڈیا پر بتایا جا رہا ہے یہ اس سے الگ ہے غلط ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا کل ٹیم سیبیسٹین کو اب یہ جو اس وقت بڑے جرنلسٹ ہیں دنیا بھر میں ان میں سے ایک جرنلسٹ ہے ٹیم سیبیسٹین اس وقت یہ ڈوئچے ویلے کیلئے کام کر رہے ہیں بی بی سی پر ہارٹ ٹاک ان کا سب سے مشہور شو تھا اسٹیفن سیکر سے پہلے ٹیم سیبیسٹین یہ شو کرتے تھے پھر دو ہار ڈیبیٹس ان کا بہت بڑا پرگرام تھا تو ٹیم سیبیسٹین کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے تو کیا آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ ایک نئی پارٹی منائیں عمران خان صاحب نے اس سوال کا جواب دیا اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم اپنے وکلہ سے اس سلسلے میں مشورہ کر رہے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق اس وقت جو سچویویشن ہے جو ہارات ہیں ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ ہماری جماعت پر پابندی لگا سکیں قانونی طور پر لیکن یہ اب سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ لوگ پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے دیں گے یا نہیں یہ صرف میری بات نہیں پارٹی کی بھی بات ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی جماعت اس وقت اپروف کرتے ہیں پچھتر فیصد پاکستانی جماعت کی پاپیولاریٹی کے حساب سے عمران خان صاحب بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں خوف ہیں اور یہ مجھے بھی میری جماعت کو بھی باہر کرنا چاہتے ہیں اس پورے انتخابی مارکس سے ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں میری جماعت کے دس ہزار کار کن جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں ہماری ساری قیادت یادو زیر زمین ہے یا جیلوں میں ہے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ کسی بیوہ انہیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا ان پر ایک سو اسی سے زیادہ مقدمات ہیں اس حکومت کے پاس ان کے خلاف ثابت کرنے کو کچھ نہیں ہے مگر اس حکومت کی تیاری مکمل ہے ہم نے جو احتجاج کیا ہے آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے ہم نے غیر قانونی کچھ بھی نہیں کیا ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں